اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست رفیق اشاطی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک نولیج دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کیب یعنی سیٹیزنشپ امینڈمن بل کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی اگر آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کریں اور رائٹ سائیڈ میں لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو ضرور دبائیں اور اس کے بازوں میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ووڈیو اپلوڈ کروں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اس ووڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ووڈیو دوستو سی اے بی یعنی کیب یہ کیا بلا ہے اور اس کے اثارات کیا کیا ہے یہ ہماری زندگی کو کس طرح متاثر کرے گا یہ بل غیر ہندوستانی کو ہندوستانی بنانے کا ایک مشین ہے جس میں بھارت کے باہر سے آنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا اور یہ سیدھا بھارتی باشندہ بنا دیا جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کوئی بھارتی بنے یا ہندوستانی اس سے ہمیں کیا لینا دینا تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ بل آپ کی زندگی پر بھی بہت برا اثر ڈالنے والا ہے کیونکہ جب کوئی باہر سے آ کر یہاں کا باشندہ ہو جائے گا تو وہ آپ کے ہر چیز کا حصے دار ہو جائے گا وہ آپ کی زندگی پر اثر ڈالے گا آپ کی نوکری پر اثر ڈالے گا آپ کی روزگار پر اثر ڈالے گا آپ کے کلچر پر اثر ڈالے گا اور اس کے بہت سے مزیر اثرات بھی ہے اور سب سے بری بات اس بل کی یہ ہے کہ یہ بل ہمارے سویدان کے خلاف ہے کیونکہ سیکولرزم جو ہمارے قانون کی جڑ ہے یہ بل اس جڑ کو توڑنے والا اور کھوکلا کرنے والا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں عمومی طور پر بڑے بڑے چھے مذہب کے لوگ بستے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ اور جین ان چھے مذہب میں سے مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا اور سارے مذہب کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کیوں بھئی مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا وہ جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے کیا انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی گردنیں نہیں کٹوائی اگر ہاں تو پھر یہ تعاصب اور بھید بھاو کیوں اور اگر نہیں تو تمہاری تاریخ کمزور جا کر اتحاس پڑھو دوستو آسام کی اس وقت جو حالات ہیں وہ کشمیر سے کم نہیں ہے جگہ جگہ آرمی اور پولیس کے جوان کھڑے ہیں کوئی چو بھی نہیں کر سکتا زیادہ تر جگہوں پر انٹرنیٹ بند ہے کہا کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا دوستو آسام کے لوگ اس بل کے بہت زبردست ویروت کر رہے ہیں اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو پتا نہ چلے اس لیے سرکار نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے محترم ناظرین انٹرنیٹ سے ایک بات یاد آئی اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کے انڈرویڈ موبائل میں ایک سیٹنگ ہے وی پی آن سرویس کے نام سے اگر اس کو آن کر کے رکھے تو شاید انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی نیٹ چل سکتا ہے آپ کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کی پوری ڈیٹیل میرے موبائل اسکرین سے آپ کو بتا دوں گا آپ موبائل اسکرین پر دیکھ کر اپنے موبائل میں اسی طرح کے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس اپلیکیشن کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے وہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ اس کے مطابق اس اپلیکیشن کو یوز کریں اور امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نیٹ چلا پائیں گے دوستو ویپین سرویس چالو کرنے کے لیے آن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا آپ کے موبائل کے پلے ایشٹور میں پلے ایشٹور آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ باکس میں ٹائپ کرنا ہے ویپین ویپین اس کے بعد سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے اپلیکیشن اوپن ہو جائیں گے اور ان میں سے جو آپ کو پسند ہو ریٹنگ دیکھ لیا آپ کہ کس چیز کی کس اپلیکیشن کی ریٹنگ زیادہ ہے اس حساب سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے پسند کیا ہے اس اپلیکیشن کو یوز کرنے میں تو اسی کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تربو ویپین یہ میں اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتا ہوں تربو ویپین اس طرح آئے گا اس کے بعد آپ انسٹال کر لیں یہ ہمارا اپلیکیشن تربو ویپین ابھی انسٹال ہو رہا ہے اور انسٹال ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا سیٹنگ کرنا ہے اور کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے یہ دوستو ہمارا انسٹال ہو چکا ہے تربو ویپین اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آئے اگری بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے جو پرائیویسی پولیسی ہے term and conditions ہے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں پڑھ کے بھی آپ آئے اگری پر کلک کر سکتے ہیں تو میں آئے اگری پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد یہ پیٹ سرویس ہے اور فری بھی ہے دونوں طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ پیسے دے کر بھی یوز کر سکتے ہیں اور فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو tap to connect میں آ گیا ہے میں اس کو پہلے انسٹال کر چکا تھا اس لیے میرے اس میں جو ہے سائن اپ کا جو انٹرفیس آتا ہے وہ میرے موبائل میں نہیں آیا تو آپ کے اس میں سائن اپ کا انٹرفیس آئے گا اس میں آپ سائن اپ کر لینا فیس بوک یا جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے کسی کے بھی ذریعے سے آپ سائن اپ کر لینا اور اس کے بعد tap to connect پر کلک کر دینا tap to connect پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد دیکھئے دوستو یہ کنیکٹ ہو رہا ہے connect ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو یہ ہمارا VPN سروس connect ہو چکا ہے اور connect ہونے کے بعد آپ کو اوپر notification bar میں اس طرح سے آپ کو دکھائے گا یہ کہ یہ connected ہے تو اب امید ہے مجھے کہ اس کے ذریعے سے اگر نیٹ بند بھی ہو جائے تو بھی آپ اس کے ذریعے سے نیٹ چلا سکتے ہیں اس کا فل تجربہ مجھے نہیں ہے لیکن جب ہمارے ہمارے علاقے میں نیٹ کبھی بند ہو اور امید ہے بہت جلد بند ہو جائے گا کیونکہ آسام کے اکثر علاقوں میں نیٹ بند ہو چکا ہے تو اس وقت میں آپ کو تجربہ کر کے پھر سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے